السلام علیکم فرنس آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ بڑی ہی مزے کی میٹھی میٹھی چیزیں شیئر کر رہی ہوں چینی کی جگہ کیا استعمال کر سکتے ہیں اور لیڈل کا گڑ مجھے بہت سارے لوگوں نے پوچھا تھا جب میں نے اپنی ایک ویڈیو میں لیڈل کے گڑ کا ذکر کیا تھا تو وہ حیران بھی تھے کہ لیڈل سے بھی گڑ ملتا ہے تو یہ گڑ تھا جو لیڈل میں آیا ہوا تھا اور ہم کافی سارا لے کر آئے تھے اب جہاں تک بات ہے اصلی یا نقلی گڑ کی تو اس کی پہچان تو وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے اصلی گڑ دیکھا ہوا ہے لیکن اگر ہم اس کو کمپیر کریں کچھ پاکستانی جو گڑ ہیں ان کے ساتھ پچھلے دنوں کسی کے گھر میں نے ایک پاکستان کا گڑ دیکھا تھا تو وہ تو بہت ہی سبز رنگ کا تھا یعنی بہت گرین اس کا کلر تھا اور مجھے نہیں سمجھاتا کہ گرین کلر کیوں تھا تو یہ ہے لیڈل کا گڑ اگر آپ اس کا دیکھیں کلر تو کلر کی حساب سے یا اس کو میں نے توڑا تھا تو یہ اتنا سخت نہیں تھا جتنا کہ عام طور پر پاکستان سے جو گڑ لاتے ہیں یا لیتے ہیں وہاں کا تو پہر یہ ہے جی لیڈل کا گڑ اور اسی کمپنی کی یہ شکر بھی ہے شکر یا کچھ لوگ اسے دیسی جینی بھی کہہ رہے تھے تو یہ لیڈل سے ملتا ہے لیڈل میں ہر وقت تو ہمیشہ تو نہیں یہ اویلیبل ہوتا لیکن لیڈل کی اونلائن شاپ پہ میں دیکھتی ہوں تو وہاں پہ یہ ان کے زورٹیمنٹس میں ہے ہمیشہ یہ اویلیبل ہوتا ہے اچھا اسی طرح اب یہ جو شکر ہے یا چینی یا جو بھی یہ ڈی ایم کی ہے یہ بھی میں بہت عرصے سے استعمال کر رہی ہوں یعنی شکر کی جگہ پہ اس کو استعمال کریں تو کیونکہ اس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ آن ریفائنڈ ہے یعنی ریفائنڈ شیگر نہیں ہے یہ فلی ایک دوری کی اورگینک ہے اور ٹیسٹ بھی مجھے تو شکر کا ہی آتا ہے باقی ہنڈر پرسنٹ اوریجنل وہ ہی بتا سکتے ہیں جن کو اس کی پہچان ہے اور پھر اس کے بعد یہ والا جو سیرپ ہے یہ بھی ہم چینی کی جگہ اپنے کھانوں میں استعمال کر سکتے ہیں یہ والا یہ بھی ڈی ایم سے ملتا ہے اور اس طرح کا ایک اور بھی سیرپ ہے وہ ابھی ختم ہوا ہوا لیکن میں آپ کو اس کی تصویر دکھا دیتی ہوں تو یہ دو سیرپ ہیں جو ہم چینی کی جگہ استعمال کر سکتے ہیں سفید چینی سب کو ہی پتا ہے کتنی نقصان دے ہیں اور ہمارے گھر میں بہت کم استعمال ہوتی ہے تو مجھے ہی تھا کہ آج آپ کے ساتھ بھی چینی کی جو متبادل ہیں وہ میں شیئر کروں اچھا یہ بھی شکر آپ کو دکھاتی ہوں کیونکہ میں شکر اور گھر لاکے رکھ دیتی ہوں یہ پاکستانی سٹور کا ہے تو اس کو ہم تھوڑا تھوڑا تینوں شکر کو پیالی میں نکال کے دیکھتے ہیں یہ ہے ڈی ایم کی شکر شکر یا دیسی چینی مجھے نہیں پتا اس کا لیکن یہ ہے ڈی ایم والی اور یہ ہے لیڈل والی یہ ہے لیڈل کی یہ دیکھیں اس میں اب فرق کیا ہے وہ تو کوئی ایکسپورٹ ہی بتا سکتا ہے جس نے اصلی گھر اور شکر کو دیکھا ہوا ہے یہ اس بھی ہے اور یہ ہے پاکستانی سٹور کی اس کو بھی میں نے کھولا ہے اور یہ بھی نکالتے ہیں اس بھیانی میں اور یہ ہے پاکستانی سٹور کا گھر یہ جی پاکستانی سٹور کا گھر ہے اس کو بھی کھول کے دیکھ رہتے ہیں اب اس گھر کے اور اس گھر کے رنگ میں بھی بزاہر ٹو فرق ہے اس طرح سے یہ ذرا زیادہ وائٹ ہے یہ کالا ہے اس سے اچھا ہے کہ پھر ہم لیڈل والا ہی گھر لے لیں اور شکر بھی جو ہے لیڈل کی یا ڈی ایم کی ہم استعمال کر سکتے ہیں تو یہ بھی پاکستانی سٹور کا ہی گھر ہے لیکن تو یہ مختلف تھا تو گھر اور شکر آپ کہیں گے اتنے سارے ہیں تو ہمارے گھر ہوتا ہے سٹاک میں کیونکہ ہم گھر اور شکر یہ ہی زیادہ استعمال کرتے ہیں میٹھے وغیرہ میں چینی کبھی کہیں ایسا میٹھا بنانا پڑے جیسے زردہ ہے تو اس میں پھر سفید چینی ڈالنی پڑتی ہے اور وہ پھر یہی ہے کہ وہ پھر بہت کام بنتا ہے ہم اتنا بناتے ہی نہیں تو میں آپ کو یہ تینوں جو شکر ہیں یہ میں قریب سے بھی دکھا دیتی ہوں یہ اس کی ہے اور آپ بھی اگر کسی کو پیچان ہے تو فرق دیکھنے یہ ہے لیڈل والی یہ ہے دیم والی اور یہ ہے پاکستانی سٹور کی ساتھ میں یہ سیرپ پہ یوز کر سکتے ہیں اور وہ بھی ڈی ایم سے ملتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرق ان میں اور یہ مختلف گڑھ اور شکر یا دیسی چینی اسے کیا اگزائٹ کہتے ہیں تو یہ ہیں ساری آپ کے ساتھ شیئرنگ آپ کو اگر یوز کرنا ہے تو چینی ایس سون ایس پاسیبل آپ بھی چھوڑ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں اگلی ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اپنا رکھیں بہت سارا خیال اللہ حافظ موسیقی